بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر نائن جس کا نام ہے فنڈیمنٹلز آف ٹرگنومیٹری اور فنڈیمنٹلز آف ٹرگنومیٹری میں آج ہم جو اس لیکچر میں جو ٹوبک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فنڈیمنٹل آئیڈنٹیز اچھا آئیڈنٹیز ٹرگنومیٹری میں آپ نے بہت ساری پہلے پڑھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے چھوٹی کلاسز میں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی لیکن اس کا ہم نے یہاں پر پروف دیکھنا ہے وہ کہاں سے آئی کس طرح سے ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی یہ آئیڈنٹیٹی جو ہے ایکزسٹ کرتی ہے کس وجہ سے ایکزسٹ کرتی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اس لیکچر میں ہم کبر کریں گے تو چلیں میں کچھ آئیڈنٹیز یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو ہم یہاں پر پروف کرنے جا رہے ہیں آج اس لیکچر میں پہلی آئیڈنٹیٹی جو بہت ہی سمپل ہے اور بہت بار آپ نے یوز بھی کی ہوگی ٹھیک ہے پڑھی بھی ہوگی وہ ہے سائن سکیر تھیٹا پلس قوس سکیر تھیٹا اس ایکل ٹو ون یہ آئیڈنٹیٹی ٹرگرومیٹری میں آپ نے بہت چھوڑی کلاسز میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کو یوز بھی کرتے آئے ہوں گے اچھا اس کا ہم پروف دیکھیں گے اس کے علاوہ ایک اور آئیڈنٹیٹی میں یہاں پر لکھتا ہوں ون پلس ٹینجنٹ سکیر تھیٹا اس ایکل ٹو سیکنٹ سکیر تھیٹا ٹھیک ہے یہ ایک اور آئیڈنٹیٹی ہے یہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی ٹھیک ہے چھوڑی کلاسز میں اور آپ نے یوز بھی کی ہوگی تو اس کا بھی ہم یہاں پر پروف دیکھیں گے اس لیکچر میں اس کے علاوہ ایک اور آئیڈنٹیٹی ہے ٹرگرومیٹری کی ون پلس قوت سکیر تھیٹا اس ایکل ٹو کوسیکنٹ سکیر تھیٹا ٹھیک ہے تو یہ تھرڈ آئیڈنٹیٹی ہے جس کو ہم نے یہاں پر پڑھنا ہے یہ تین آئیڈنٹیٹریز ہیں جن کا ہم نے یہاں پر پروف دیکھنا ہے یہ آپ پہلے دیکھ چکے ہوں گے آئیڈنٹیٹیز چھوڑی کلاسز کی میٹس میں ٹھیک ہے اور یوز بھی کرتے آئے ہوں گے اور آپ نے اب اس میں جو ہے آپ نے ابھی تک اس کا پروف نہیں دیکھا ہوگا تو یہ لیکچر بسیکلی اس کا پروف ہے مطلب ان آئیڈنٹیٹیز کا پروف ہے کہ ہم اس کو کہاں سے یعنی کہ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی یہ آئیڈنٹیٹیز جو ہیں وہ ایکسٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو کہاں سے آئی ہیں یہ آئیڈنٹیٹیز تو ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں تو چلیں ان تینوں کو ہم پروف کی طرف آتے ہیں ان تینوں کے پروف کی طرف ایک ٹرائنگل میں یہاں پر ڈراؤ کرتا ہوں سب سے پہلے ٹھیک ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل میں یہاں پر ڈراؤ کرنے جا رہا ہوں اس طرح سے یہ پرپینڈکولر یہ ہائپاٹ نیوز اور یہ اس کی بیس ٹھیک ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل مطلب جس میں ایک اینگل جو ہے نائنٹی ڈگری کا ہو اس کو رائٹ اینگل ٹرائنگل کہا جاتا ہے ٹرائنگل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ اینگل آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ نائنٹی ڈگری اس کا ہے ٹھیک ہے اس ورہ سے اس ٹرائنگل کو ہم رائٹ اینگل ٹرائنگل کہتے ہیں آجا ٹرائنگل تو ہم نے ڈراؤ کر لی اب ہم اس کا نام بھی رکھ لیتے ہیں مطلب ورڈیسز کا نام ہم یہاں پر خود سے اپنی مرضی سے رکھ لیتے ہیں اس کا نام میں رکھ رہا ہوں اے ورڈیکس اس ورڈیکس کا نام میں بی رکھ لیتا ہوں اور اس ورڈیکس کا نام میں سی رکھ لیتا ہوں اپنی مرضی آپ کی یہاں پر اے رکھ لیں جہاں پر بھی آپ کو یعنی کہ سوٹ کرتا ہے یا جہاں پر بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہاں پر آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں اچھا یہ تو ہم نے ورٹسز کے نام رکھے اب کیا ہے کہ سائٹس کے نام بھی رکھ لیتے ہیں سائٹس کے نام بھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے ہم رکھتے ہیں یعنی کہ ایک اچھا رول آسان سا رول ہے کہ جو ورٹس اے ہے اس کے اپوزٹ جو سائٹ بنتی ہے اس کے اپوزٹ سائٹ کون سے بنتی ہے اس کے اپوزٹ آپ اگر چلیں تو یہ سائٹ بنتی ہے اس کے نام آپ سمال اے رکھ لیں سائٹس کے نام سمال لیٹرز میں ہم رکھتے ہیں اور ورٹسز کا نام ہم کپٹل لیٹرز میں رکھتے ہیں تو یہ جس طرح سے میں نے اے کے اپوزٹ اے نام رکھ دیا اسی طرح سے بی ورٹس جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اپوزٹ جو سائٹ بن رہا ہے اس کے اپوزٹ جو سائٹ بن رہا ہے سائیڈ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنی مرضی سے اس طرح سے نام رکھے ہیں آپ اگر ورڈیسز کا نام چینج کریں گے مطلب یہاں پر یہ لے آئیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر بی یا سی لے آئیں گے تو اس کے رسپیکٹ سے آپ ان کی سائیڈ کے نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہ آئیڈنٹری اس سے پروف نہیں ہوں گی بالکل آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر میں نے بتایا کہ یہ انگل نائنٹی ڈگری ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو انگل بن رہا ہے اس کی ابھی ہمیں ویلیو نہیں پتا تو ہم اس کو جنرلی کہہ دیتے ہیں یہ انگل تھیٹا ہے ٹھیک ہے اس کا نام رہا ہے تھیٹا کیوں رکھا الفا بیٹا یا گیمہ کیوں نہیں رکھا کیونکہ ہماری جو آئیڈنٹیٹیز ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے یہاں پر آئیڈنٹیٹیز لکھی ہیں اس میں انگل تھیٹا یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس سوریہ سے میں نے یہاں پر اپنی ٹرائنگل میں جو انگل میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا نام میں نے تھیٹا رکھا ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ایٹھ نائنز یا ٹینھ کلاس میں پیتھا گرستیرم آپ نے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے پیتھا گرستیرم اگر آپ کو نہیں بھی یاد تو چلے ہم یہاں پر دوبارہ سے اس کو ریوائز بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پیتھا گرستیرم پیتھا گرستیرم ہم نے جو ہے یعنی کہ چھوڑی کلاسز میں اس کا پروف بھی دیکھا تھا اور اس کے علاوہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا پیتھا گرستیرم اس کو یوز بھی کیا ہوگا یعنی کہ ٹرائنگلز کی جب آپ کو دو سائیڈز گیون ہوتی ہیں تھرڈ ون سائیڈ آپ آپ نے فائنڈ کرنی ہوتی ہے تو آپ پیتھا گرستیرم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو یعنی کہ پیتھا گرستیرم کے نام سے یاد آ جائے گا اچھا ہوتا گیا ہے ہوتا یہ ہے پیتھا گرستیرم میں جنرلی یہاں پر لکھتا ہوں ہائپورٹنیوز کا سکیر ہائپورٹنیوز کا سکیر is equal to بیس کا سکیر پلس پرپینڈگلر کا سکیر یہ یعنی کہ پیتھا گرستیرم ہے اس میں ہائپورٹنیوز یہ ہے ٹھیک ہے چلے میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس یہ سائیڈ ہائپورٹنیوز بنتی ہے اس کے علاوہ یہ سائیڈ جو انگل کے ساتھ بن رہی ہے ٹھیک ہے وہ بیس بن رہی ہے یعنی کہ تیٹا جو انگل ہم نے لیا ہے یہ بیس بن رہی ہے اس کے علاوہ پرپینڈکولر یہ سائیڈ ہے تھرڈ ون سائیڈ اس کو ہم کہیں گے پرپینڈکولر ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا اگر دیکھیں آپ نے پیتھا گرستیرم کو اگر میں تھوڑا سا ریوائز کروں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سے کوئی ایک انناون سائیڈ فائنڈ کرنی ہو مطلب کہ دو سائیڈ آپ کو گیون ہو دو سائیڈ کی ویلیوز آپ کو گیون ہو اور تھرڈ ون سائیڈ کی ویلیوز آپ نے فائنڈ کرنی ہو تب آپ جا کے یوز کرتے ہیں پیتھا گرستیرم ٹھیک ہے مطلب اس میں دو کی ویلیوز میں پوٹ کروں جو ہمیں گیون ہے اور تھرڈ ون کو اس کے لیے یعنی کہ اس ایکویشن کو سال کرنے سے ہمارے پاس تھرڈ جو بھی سائیڈ ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے اچھا بسیل کے لیے ہم یہاں پر پیتھا گرستیرم نہیں یہاں پر لکھا ہے اچھا اب یہاں پر ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ پرپینڈکلر کا سکیر پلس بیس کا سکیر اس ایکول ڈو ہائپارٹنیوز مطلب کہ اس کو میں اگر ری ارینج کرلوں ری ارینج کرنے سے میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پرپینڈکلر پرپینڈکلر کا سکیر پلس بیس کا سکیر اس ایکول ڈو ہائے پارٹ نیوز کا سکیر آپ اس کو نہ بھی ریارنج کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے ایسا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میں اس طرح سے اس کو ریارنج کرلوں ٹھیک ہے پرپنڈگولر کا سکیر پلس بیس کا سکیر اس اکلڈو ہائے پارٹ نیوز کا سکیر اچھا اب اس میں اس کی ویلیوز پوٹ کر دیتے ہیں ویلیوز کیا ہے آپ دیکھیں جو جو ہم نے سائٹ رکھے ہیں پرپنڈگولر کس کو ہم نے کہا ہوا ہے اے سائٹ ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس میں پوٹ کر دیتے ہیں کہ اے سائٹ جو ہے وہ ہماری پرپنڈگولر ہے ہم اس کو کہیں گے اے سکیر ٹھیک ہے پلس بیس ہم نے کس کو کہا ہوا ہے بی کو تو یہ بی سکیر آ گیا اور ہائے پارٹ نیوز ہم نے کس کو کہا ہوا ہے سی کو یہ سکیر بن گیا مطلب کہ ہمارے ساتھ جو کہا ہے پیتھا گورس سیرم a سکیر پلس b سکیر is equal to c سکیر یہ ہم نے یعنی کہ سائٹ جو بھی ہائپرنیس پرپنڈگولر اور بیس ہیں ان کا جو سائٹ کا نام ہے وہ ہم میں نے یہاں پر پوٹ کر دیا ویلیوز نہیں ہے بلکہ سائٹ کے نام ہے اچھا یہ تو چلے ہم نے نام پوٹ کر دیا ہمارے بس پیتھا گورس سیرم آ گیا a سکیر پلس b سکیر is equal to c سکیر اب ہم نے یہاں سے identity کس طرح سے proof کرنی ہے اصل کام تو یہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلی identity کی طرف اگر میں آؤں تو sin سکیر theta پلس cos سکیر theta is equal to one ہونا چاہیے تو اب یہاں پر آپ کو کہیں پہ بھی وہ تو نظر نہیں آرہا sin یا cause ٹھیک ہے یا one ایسا کچھ بھی یہاں پر نظر نہیں آرہا ہے چلے میں یہاں پر identity الہدہ سے کر کے لکھتا ہوں sin سکیر theta پلس cos سکیر theta is equal to one یہ ہم proof کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں right hand side جو ہے right hand side جو آپ کو c سکیر نظر آرہی ہے اس کو ہم one بنا سکتے ہیں کیسے one بنا سکتے ہیں کہ c سکیر سے میں divide کر دوں یہ one بن جائے گا ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کو c سکیر سے divide کر دیتے ہیں اس کو میں نے divide کیا تو یہ ایک equation ہے ہمیں دونوں sides پر divide کرنا پڑے گا یہ بھی c سکیر سے divide کریں یہ بھی c سکیر سے divide کریں مطلب جو بھی کسی ایک expression یا کسی ایک site پہ ہم operation perform کریں گے وہ دوسری site پہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ equation کا rule ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے c سکیر سے divide کیا پوری equation کو تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو cancel out ہوتی ہیں terms ان کو cancel کر دیتے ہیں مطلب یہ c سکیر c سکیر سے cancel out ہو گیا اور ہمارے پاس result میں one آ گیا مطلب یہ c سکیر c سکیر سے cancel ہوا تو یہ one آ چکا ہے اور b سکیر over c سکیر کو ہم کہتے ہیں کہ b over c کا whole سکیر اس طرح میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے a سکیر over c سکیر کو میں کہہ سکتا ہوں کہ a over c کا whole سکیر ابھی تک ہم نے صرف یہ کیا کہ پیتھا گریس سرم لیا ٹھیک ہے اس کو جو ہے ایک سائیڈ کو میں یعنی کہ one بنا دیا کس طرح سے اسی سائیڈ سے divide کر کے c سکیر تھا اس کو میں سی سکیر سے divide کر دیا تو مار بس one آ گیا اب اگر آپ کو fundamental values یا trigonometric values یا trigonometric formulas یا وہ کیا تھے وہ میں یہاں پر separatory لکھتا ہوں سائن تھٹا کس کے equal ہوتا ہے سائن تھٹا کس کے equal ہوتا ہے جی perpendicular over hypotenuse کے ٹھیک ہے اس کے رابہ cos تھٹا کس کے equal ہوتا ہے cos theta is equal to base over hypotenuse اور tangent تھٹا کس کے equal ہوتا ہے perpendicular over base یہ values یا یہ formulas تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں چھوٹی classes میں اور آپ کو یاد بھی ہوں گے ٹھیک ہے جس میں ہم ایک sentence یاد کرتے تھے جیسا کہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہمیں teacher نے پڑھایا تھا تو ہمیں یاد کرنے کے لئے میں ایک sentence کہا تھا some people have curly brown hair یہ values ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں perpendicular کس کے equal ہے ہمارے پاس a کے اور hyper c to a over c is equal to sin theta بنتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیس کس کے equal جی بی کے hi پر نیو سی کے ٹھیک ڈیگرام سے سکتے یہ جو triangle میں ڈراؤ کی ہوئی ہے b over c میں اپنے triangle ہے اس کے respect سے میں لکھ رہا ہوں یہ values ڈیگر اگر میں پرپینڈکلور اور base ہے پرپینڈکلور یہاں پہ a ہے اور base b ہے یہ values ہمارے پس آ جاتی ہیں a c b c a b ڈیگرام a c آپ کے سامنے آرہا ہے a c ہم نے اوپر دیکھا کس کے equal a c equal sine of theta کے sine of theta ڈیگرام اس کے اوپر already square ہے تو میں سکیر بھی ڈال دیتا ہوں اسی طرح سے b c equal b c ہم دوبارہ سے اوپر دیکھتے ہیں جہاں پر ہم نے یعنی کہ values لکھی ہوئی ہیں یہ b اور c جو equal cause of theta کے ٹھیک ہے تو چلیں ہم اس کی جگہ b اور c کے cause of theta use cause of theta whole square is equal to 1 تو open sin square theta plus cause square theta is equal to 1 یہ وہ trigonometric identity یا fundamental identity ہے جس کو ہم نے prove کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس کا proof ہے ہم نے right angle triangle help سے پیثاغر theorem کو use کرتے ہوئے اس کو proof کیا اسی طرح سے باقی 2 identities بھی ہم اس triangle سے اور پیثاغر theorem کو use کرتے ہوئے پروو کریں گے چلیں اگلی triangle یعنی اگلی identity کی طرف آتے next identity ہے 1 plus tangent square theta is equal to sec square theta پیثاغر میں دوبارہ سے لکھ رہا ہوں جو ہم نے پہلے لکھا ہوا تھا a square plus b square is equal to c square یہ ہمارے پاس پرپینڈکولر square plus b square is equal to high part میں سکیر اچھا یہ ہم نے پچھلی دفعہ کیا کہ ہم نے c سکیر سے ڈیوائیڈ کیا تھا دونوں سائیڈ پہ اب ہم ایسا کرتے c square کو نہیں بلکہ b سکیر سے ڈیوائیڈ کرتے ٹھیک اب اس کو 1 بناتے چلیں تو ڈیوائیڈ بائی b سکیر اگر اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو ساری ٹرمز کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا بوت سائیڈ پہ b 1 is equal to c square over b سکیر آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں c over b کا whole square ٹھیک ہے تو اب ہم ہمارے پاس آ چکا ہے a over b square plus 1 is equal c over b square اب ہم ہم فارمولاز دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو فارمولاز تھے اس میں a over b kis equal a over b tangent theta equal ہے تو ہم یہاں پر کیوں نہ put کر دیں over b tangent theta tangent theta plus 1 as it is رہے گا اور c over b کیا بنتا c over b ہم فارمولاز پر چلتے c over b تو نہیں ہمارے پاس b over c ہمارے پاس اور b over c کو ہم الٹا کریں تو کیا بنتا ہے یہاں پہ چلیں کہ cos theta کس کے equal ہے cos theta b over c کے equal ہے ہمیں چاہیے c over b تو c over b کریں گے تو یعنی اس کو میں نے الٹا کر دیا c کو میں اوپر لے گا b کو نیچے لیا ہے اسی طرح سے cos theta کا inverse ہے ٹھیک تو ہم c اور b پھر کس کے equal ہے c اور b sec theta کے equal ہے تو ہم یہاں پر مرپس جو c اور b ہے اس کی جگہ ہم sec theta use کر سکتے ہیں sec theta کا sub square اور اسی طرح سے یہاں پہ اس کا whole square تھا تو یہ مرپس آ چکے ہیں اب ہم اس کو rearrange کر سکتے ہیں one plus tangent square theta is equal to sec square theta بہت ہی آسان اس کا proof تھا دیکھیں ہم نے وہی triangle use کی اور اس کے بعد پچھل دور ہم نے c square سے divide کیا اس بار ب square کیا اب ایک اور identity رہ گی ہے اور ایک side رہ گی ہے جس کو divide کرنا c identity کیا ہے next identity میں یہاں پر لکھ رہا ہوں وہ ہے one plus cot square theta is equal to cosecant square theta ٹھیک ہے تو اب میں دوبارہ سے وہی پیتہ گورس سرم لکھوں گا پیتہ گورس سرم ہے a square plus b square is equal to c square یہ ہمارے بس پیتہ گورس صرف میں آپ اوپر ٹرینگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے c square سے divide کر چکے ہیں b square سے divide کر چکے پورے equation کو اب باری آتی a square a square سے divide دونوں sides a square سے یہاں سے divide کیا اس کو b a square یعنی کہ پوری کی پوری equation کو a square سے divide کر دیا اب جو terms cancel out ہوتی ہیں اس سے cancel کر دیتے ہیں مطلب یہ a square سے cancel out ہو رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں تو کیا result بنتا ہے 1 آجائے گا plus b square over a square کو لکھ لکھ لکھتے b a square اسی طرح c آئیں گے b over a c over a b over a to a over b ہے اس کو الٹا کریں گے چلیں ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں que tangent theta is equal to a over b ہے sin theta is equal to a over c ہے میں یہاں سائٹ پہ لکھ دیتا ہوں que tangent theta جو ہے وہ a over b ہے تو جب tangent theta a over b ہے b over a value چاہیے تو ہم اس کو الٹا کر سکتے ہیں b over a to tangent theta کے نیچے 1 موجود ہے تو اس کو الٹا کریں گے کیونکہ ہم نے right سائٹ کو الٹا کیا ہے ٹھیک ہے تو 1 over tangent theta بن جائے گا 1 theta theta equal to b over a جو ہم یہاں پر use کریں گے اس کے علاوہ c over a تو ہمارے پاس c over a تو اوپر نہیں لکھا ہوا تھا a over c value میں پتا تھا a over c جو ہے sin theta equal ہے ٹھیک ہے جو اوپر value سے لکھی تھی sin theta is equal to a c ہے تو اس کو الٹا کر دیکھ سکتے ہیں c over a آپ کے پاس آجاتا ہے کیونکہ required c over a تو اس کو بھی آپ الٹا کرنا پڑے گا 1 over sin theta اور 1 sin theta kis equal cos second theta is equal to c over a اب یہ دونوں values ہم یہاں پر use کریں گے ٹھیک تو یہاں پر میں put کر دیتا ہوں چلیں اس کو میں separate کر دوں کیونکہ یہ rough work ہے صرف formulas کی سمجھ کے لئے ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہم یہاں پر use کریں جی b over a کی جگہ ہم لکھیں گے cot theta اور c over a کی جگہ ہم کیا لکھیں گے cos theta چلیں یہاں ہے cos theta اس کا سکھے تو یہی وہ identity ہے fundamental identity third one جو ہم نے proof کر نہیں تھی ٹھیک ہے تینوں کے تینوں ہم نے proof کر چکے ہیں fundamental identities کو using Pythagoras Serum اور right angle triangle ٹھیک ہے تو یہ آپ proof دیکھ چکے ہیں اس کا ٹھیک ہے کیونکہ پہلے ہم صرف اس کو use کرتے ٹھیک ہے اب آپ کو اس کا proof بی آنا چاہیے اور اس کا use بی آنا چاہیے تو next مطلب آگے اس chapter میں ہم ان identities کو use کریں گے ٹھیک میٹر کے پورے chapters میں ٹھیک ہے تو اس کا proof پہلے سمجھنا یعنی کہ اس کا مقصد تھا تو وہ ہم یہاں پر سمجھ موسیقی